بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں ساگو دانے کی کھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں ساگو دانے کی کھیر اور اس میں میں سیویاں ڈالوں گی ساگو دانہ ڈالیں گے دودھ ڈالیں گے جس سے ہم بڑی مزے کی ساگو دانے کی کھیر بنائیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈنس بتاتی ہوں سیمپل سی انگریڈنس ہیں جس سے ہم بڑی مزے کی ساگو دانے کی کھیر بنائیں گے ہم بنا رہے ہیں ساگو دانے کی کھیر اور اس میں ہم سیویاں بھی ڈالیں گے سویاں جو ہیں یہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ یہ تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ لیا ہے میں نے ساگو دانا یہ ساگو دانا تین کھانے کے چمچ ساگو دانا ایک لیٹر میں فریش دودھ لوں گی جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں ایک لیٹر وہ اور ایک لیٹر میں نے لیا ہے ٹیٹرا پیک کریم پل کریم ملک لیا ہے میں نے تاکہ مجھے پھر کھویا وغیرہ نہ ڈالنا پڑے اور چینی ہم جو ہے وہ ہسوے زائکا ڈال دیں گے اور یہ بادام پستے کشمش اور ناریل یہ گانش میں بھی تھوڑا سا ہم کٹ کے ویسے بھی شامل کریں گے اور تھوڑا سی گانش کے لیے بھی تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ساگو دانے کی کھیر ساگو دانے کی کھیر بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ ون لیٹر جو ہے فریش ملک لے لیا اس کو رکھ دیا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی آل پرس جو ٹیٹرا پیک ہے آپ کی مرضی کوئی سا بھی برینڈ لے سکتے ہیں فل کریم ملک لے جیے گا یہ میں ڈال دوں گی اب اس میں فل کریم ملک جیسے اس میں بوائل آئے گا یہ اُبالنا شروع ہوگا میں اس میں ساگو دانہ ڈال دوں گی دودھ میں بوائل آ گیا اور یہ پکنا شروع ہو گیا اب اس میں میں ڈال دوں گی ساگو دانہ اور اس کو میں گلنے تک پکا لیں گے پھر جب یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا ہم اس میں سیمیا ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے اور ہماری ساگو دانے کی کھیل رڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ساگو دانہ جو ہے جب اس طرح سے ہو جائے ٹرانسپیرنٹ کی طرح وائٹ تھا اب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ساگو دانہ جو ہے وہ گلنا شروع ہو گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے نرم اب اس میں میں ڈال دوں گے یہ ناریل اور کشمش ناریل اور کشمش ناریل اس لئے ڈال نہیں ہوں تاکہ سوفٹ ہو جائے ناریل بھی اور کشمش بھی اور اس میں ساتھ ہی میں ڈال دوں گی سویہاں جو میں نے بوائل کر کے ایک بوائل دیا اس کو میں نے زیادہ نہیں پکایا اس سے ایک بوائل دے کے پھر بھی سوفٹ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ساگو دانہ جو ہے بلکل سوفٹ ہو گیا اور دودھ بھی گاڑا ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ سیم یا یہ میں نے بوائل کر کے رکھے تھی اس کو بس ہم بقریباً دس پندرہ منٹ اور پکائیں گے اور چینی چینی ابھی ڈال دیتیوں ساتھی اور اس کو دس پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ چینی اچھے سی مکس ہو جائے اور کھیر ہماری گاڑا ہو جائے جی الحمدللہ یہ ساگو دانے کی کھیر بلکل ریڈی اور اس کی میں نے میٹھا بھی چیک کر لیا ہے چینی میٹھی بلکل صحیح ہے آپ کی مرضی آپ جتنا کرنا چاہیں اس میں بارہ ٹیبل سپون ڈال لیا ہے اور بلکل پرفیکٹ رہی ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجی یہ ساگو دانی کی کھیر ویڈی دیکھیں کرم اب اس کو میں سرف کر دوں گی سرونگ بال میں نے نگ لیا مجھے کہیں لے کر جانی ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اسی کو ہم سجا دیں گے اسی میں آپ کی مرضی آپ تھنڈی کر کے کھائیں بسم اللہ رب اس میں ہم اس کو ہم غارنش کر دیں گے بادام پستے میں نے کارٹ کے رکھے ہوئے ہیں کی گہ گگو ڈال ڈال سکوکا ہے سکوکا ہے سکوکا ہے اور اور نقا ہے یہاں اور اور جوہاں اور 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 امید ہے آپ کو میری ریسل پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے بتائیے گا کیسے لگی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں کہ جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ